اسلام علیکم ویورڈز ٹراما سیرت جانسار کی آنے والی نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے جیسے کی اب فیضہ اپنی بہن اور ماں کو دعا سے ملنے کے لیے آ جاتی ہے دعا تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور جب اس کی ماں کو یہ بتاتی ہے کہ گزنوی اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کی اتنی عزت کرتا ہے آپ دیکھیں گے کہ اب جب وہ یہ بتاتی ہے کہ گزنوی اس کا اتنا خیار رکھتا ہے تو وہ اس کے ماں کہتی ہے بیٹا تم اس کی قدر کرنا مجھے ایسا لگتا تھا شاید میری بیٹی پتہ نہیں رول گئی ہے اور کہاں گئی ہے میں بہت فکر مند رہتی تھی لیکن جب آپ تم سے ملاقات ہوئی ہے اور جب سے نوشیروان کا پتہ چلا ہے تو بیٹی میں تو بہت زیادہ خوش ہوں اور تم ہمیشہ ایسے ہی خوش رہو لیکن آپ دیکھیں گے جب اس طرح ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں گے تو آخر کا دعا کے باپ کو پتہ چل ہی جائے گا کیونکہ وہ تو بالکل بھی دعا کو پسند نہیں کرتا اسے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ اپنے اصولوں کا بہت پکا ہے اور جب دعا کی اپنے ہی بہن دیکھ لیتی ہے کہ اباں نے ان سب کو دیکھ لیا ہے تو وہ بہت زیادہ گبرا جائے گی اور کہے گی کہ دعا پی آپ لیس یہاں سے چلے جائیں یہی ہم سب کے لیے بہتر ہیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نو شرمان اب ایک طرف سے تو دعا کی محبت میں پاگل ہوتا جا رہا ہے لیکن جب آپ دیکھیں گے کہ اب فرہ اس کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑی ہوئی ہے اسے کال کرتی ہے اور اسے اپنے گھر میں بلا لیتی ہے اور اسے کہتی ہے پلیس مجھ سے شادی کر لو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی جو گلتی میں نے پہلے کی میں دوبارہ نہیں کرنا چاہتی میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی لیکن جب آپ دیکھیں گے کہ نو شرمان صاف کہہ دیتا ہے وہ صرف دعا کو پسند کرتا ہے اور کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتا تو وہ اسی کے سامنے سوسائٹ کر لے گی اب نو شرمان سے یہ سب کچھ دیکھا نہیں جائے گا اس طرح فرہ کے سوسائٹ کرنے پر اسے فوراں ہسپیٹل لے جائے گا اور فرہ کے شاید اس طرح بہت زیادہ فورٹس اور بلیک میل کرنے پر اب نو شرمان اسے شادی کرنے کا فیصلہ کر بھی لے گا اور اس طرح آپ دیکھیں گے کہ دعا کو جب معلوم ہوگا تو وہ تو نو شرمان کو چھوڑنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگائے گی لیکن فرہ نے بھی بڑی پکی چال چلیا اور فرہ یہ سب کچھ صرف وہ صرف کشمالہ کے کہنے پر ہی کر رہی ہے یہ بات بہت ہی جنو شرمان کو پتہ چل جائے گا